فلموں وغیرہ میں تو آپ نے کافی کہانیوں سنی ہوگی لیکن یہ ایک سچی کہانی ہے ایک ایسے لڑکی کی جو آج کل پاکستان میں انٹرنیٹ، یوٹیوب، سوشل میڈیا خاص کر بلوگنگ کی دنیا میں چھایا ہوا ہے حالانکہ شروع میں اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک ایمیل آئی ڈی کیسے بنتی ہے وزار نو میں اس نے پشاور میں ایڈمیشن کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی یمی اس کو روکنے لگی کیونکہ اس کے پیچھے وجہ پیسوں کی تھی اور ایسے سخت حالات تھے کہ اتنے پیسے ہی نہ تھے کیونکہ گھر میں صرف یہی تھے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کمانے والا نہیں تھا وہ کہتے ہیں نا کہ مسئیبت میں اپنے کام آتے ہیں لیکن اس کو تو اپنے بھی کام نہ آئے جب اس نے اپنوں سے مدد مانگی تو انہوں نے مو مول لیا لیکن کہتے ہیں نا جو اللہ آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں وہ تقدیر ضرور بدلتے ہیں پھر اس نے محنت کی اور اس نے پھر اللہ پر توقع کیا اور اسی کو اپنا دوست بنایا اور سخت محنت شروع کر دی آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے دوست ملنے لگے اپنا ریسٹورنٹ اوپن کیا باہر کے موالک کا ویزٹ کیا اور سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا جس کو یہ خواب سمجھتا تھا الحمدللہ دوستو اب اس کے پاس ایک اچھا گھر ہے قیمتی گاڑیاں ہیں اور اور پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے ہیں اور آج پاکستان اور دنیا میں بلاغنگ یوٹیوب میں ایک اپنی پہچان رکھتا ہے جس کو لوگ اسماعیل خان کے نام سے جانتے ہیں لائنز ہیں اسماعیل خان کے نام کے ہماری پرواز کوئی روک سکے اتنا کسی میں دم نہیں ہرے ہم پروں سے نہیں بلکہ اوصلوں سے اڑا کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی